نمجھ کارشش ٹیو پی دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ہرش بھاردواج آیودیا میں رام مندر نربان کے بعد بھی بی جے پی کو ملی قراری ہار نے نہ صرف بی جے پی بلکہ پوری سرکار کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس کے چلتے تمام میراتوان بیٹکوں کے بعد آیودیا میں کچھ بڑے بدلاو کے فیصلے لیے گئے ہیں کیا ہیں یہ بدلاو اور ان بدلاو کے کیا ہیں معنی چلیے اتمنان سے آپ کو بتاتے ہیں آیودیا نبی دھارمک آستہ سیاسی برچس کا کیندر وندو بند کر آیودیا اوپلی ہے اور جب آیودیا میں 2024 کے جنوری مہینے میں 22 تاریک کو رام مندر میں رام للا کی پراند پرتشتہ ہوئی تو مانا جا رہا تھا کہ جس فیضاوات لوگ سوہ سیٹ کے انترگت آیودیا آتی ہے اس پورے علاقے میں بی جے پی کا دب دبا دکھے گا لیکن لوگ سوہ چناؤں کے نتیجوں نے ایسے تمام دعبوں اور تمام سنبھامناوں کو سیرے سے خارج کر دیا اور فیضاوات میں چیت سپا کے ہوئی اور ایودیا میں بھی سپا بی جے پی پر بھاری پڑ گئی جس کے بعد ایودیا کے ہار کے کانوں پر لمبی چونڑی تمام میرہ تھنبیٹکوں کے بعد ہار کی وجہیں تلاشی گئی اور پھر لیے گئے پانچ بڑے احتیاسک فیصلے دراصل ایودیا میں بی جے پی کی ہار کا بڑا کاران وہ لوگ بنے ہیں جو رام مندر نرمان کے نام پر پرشاسنک کارشیلی کے چلتے ہارشیے پر چلے گئے تھے اور ان کے سامنے روچی روٹی کا سنگٹ گہرہ گیا تھا کسی کا گھر ٹوٹا تھا کسی کی دکان چلی گئی تھی کسی کا سالوں سال سے چلا آرہا دھندہ چوپٹ ہو گیا تھا ایسے میں دوہجا چوبیس کے نتیجوں سے سوک لے کر ایودیا میں بڑا بدلاؤ ہو رہا ہے چلیے ان بدلاؤں کو سمجھتے ہیں اور شہاسن کی شہ پر پرشاسن کے پانچ وڑے جو فیصلے لیے گئے ہیں انہیں اتمنان سے جانتے ہیں جو کی ایودیا سے سیدھے دور پر جوڑے ہوئے ہیں فیصلہ نمبر ایک وستافید دکانداروں کو چھوٹ ملے کی بیاج مکت دکانوں کا آونٹہ ہوگا دراصل رام مندر نرمال کے ساتھ ایودیا میں سوندری کرنڈ کے لیے کئی دکانداروں کو ہٹا دیا گیا یعنی کہ ان کی دکانوں کو چوپٹ کر دیا گیا جو لوگوں کو راست نہیں آیا ایودیا سے جڑے وکاس پرادکرن کی بورڈ کی بیٹھک ہوئی اور فیصلہ لیا گیا کہ ایودیا میں وستافید دکانداروں کو تیز فیزدی کی چھوٹ دیا گی مطلب کی باتر دکانداروں کی دکانوں کی لاکت میں تیز فیزدی کی کٹوٹی کی گئی ساتھی رام پت نرمال میں وستافید ہوئے اسی دکانداروں کو چاویسوں پی گئی ہے ان کی دکانوں کی دکانداروں کو بیچ سال کی بیاج مکت قسط پر دکانے آوانٹت کرنے کی گھوشتہ کی گئی ہے جن لوگوں کو ابھی دکانوں کا آوانٹن نہیں ملا ہے ایسے لوگوں سے پرشاسن بار بار سمپرک کر رہا ہے خویسلا نمبر دو پرانے مندن نہیں ٹوٹیں گے فلائی اوور پر لکی رو ایودیا سے جڑے آواز وکاس پرادکرن کی اور سے دو سو چونسٹھ دشوام لگ دو چھے کرو روپے سے چھے کلومیٹر لنبا فلائی اوور بنایا جانا تھا اس میں اب بدلاؤ کر دیا گیا ہے یعنی کہ یہ یوجنا بدل گئی ہے اس کی جگہ لکھناؤں میں ہوئی بوڑ کی بیٹھک میں تین نئے انڈر پاس بنانے کا نڈر لیا گیا ہے اس کے علاوہ نئی آوازی یوجنا میں پرانے مندروں کو بھی نہیں ٹوڑنے کا اہم فیصلہ کر لیا گیا ایودیا کے وکاس سے جڑی یوجنا کے انترکت آوازی والے شہتروں کو بلکل بھی نہیں چھڑنے کا فیصلہ لیا گیا ہے جبکہ پہلے جو یوجنا تھی اس کی تحت ایودیا کو ورڈ کلاس سٹی بنانے کے نام پر ایک بڑی آوازی والے شہتر کو چیند کیا گیا تھا جس کو لے کر عام ناکرک خفا تھے ساتھی وکاس اور سوندری کرن کے نام پر مندروں تک کو توڑنے کی یوجنا تھی جس پر کام چل رہا تھا ایسے میں اب مندروں پر ایودیا میں بولڈو جن نہیں چلے گا یہ فیصلہ لیا گیا ہے فیصلہ نمبر تین ایرو سٹی پر رو کسان کر رہے تھے ویرو ایودیا میں ایک ایرو سٹی پرستاویت تھی جس نے کسانوں کی مصیوت بڑھا دی تھی دراصل ایرو سٹی بنانے کی ذمہ داری ایودیا وکاس پرادکرن کے پاس تھی آواز یہ کولونی کے لیے ایک سو پچاس اکڑ زمین پر عدگران کیا جانا تھا بیقاپور کے سات سے آٹھ گاؤں کی کسان اس کا ویروت کر رہے تھے چناؤں میں بی جے پی کی ہار کے بعد 20 جون کو جو ایودیا وکاس پرادکرن کے بوڑ کی بیٹھک ہوئی اس میں ایرو سٹی سے جڑے پرستاؤں کو اس تھگیت کر دیا گیا یعنی کہ اس پر روک لگا دی گئی جو کسانوں کے لیے ایک بڑی خوشکوری سے کم نہیں ہے سال 2020 میں یوتو ایودیا نگر نگم میں 41 گاؤں شامل ہوئے تھے مگر انہیں ڈیولپ نہیں کیا جاک سکا کیونکہ پورا کا پورا پرشاستک عملہ ویست تھا رام مندر کے کامکاج میں ایسے میں رام مندر تو بن گیا مگر ان 41 گاؤں کے لوگوں کی زندگی نہیں سمری کچھ سڑکوں کو چھوڑ کر یہاں پر کوئی بھی وکاس کام بڑے اس طر پر ہوتا ہوا نہیں دکھائی تیا جس کا خامیہ جال لوگصبہ چناؤں میں بی جے پی کو بخو بھی بہتنا پڑا ایسے میں اب لوگصبہ چناؤں ہارنے کے بعد اب ان گاؤں کو نگریے گاؤں بنانے کے قوایت شاہسن پر شاہسن اس طر پر تیج ہو چلی ہے نگم ان گاؤں میں جلد ہی جی آئی ایس سروے کرانے جا رہا ہے ساتھی جلد سے جلد ہر گھر شد جل پہنچانے کی شروعات بھی ان گاؤں میں ہوگی اور ان سبھی گاؤں میں مول بھود صفدھائیں مہیا کرانے پر زور دیا جائے گا اب بات آتی ہے فیصلہ نمبر پانچ کی ایودیا میں اسثانی وہانوں کی انٹری ہوگی یعنی شہر میں اسثانی وہان انٹری کر سکھیں گے اور وی آئی پی کلچر پر روک لگ سکھیں گی ایودیا میں رام مندر کی نرمان کی بعد ایسا وی آئی پی کلچر زور پکڑ گیا تھا کہ ایودیا کے لوگوں کی گاڑیوں کو بھی ایودیا شہر میں انٹری نہیں مل پا رہی تھی ایسے میں رام لڑا کی پران پرتشتہ کے لگوگ لگوگ چھے مہینے بار ایودیا کو لوگوں کو بڑی رہت مل رہی ہے ایودیا کے وہانوں یعنی کی یوپی وی آلیس سیریل نمبر والے وہانوں کو ایودیا شہر میں پرویش کرنے سے اب نہیں روکا جائے گا یہ نرنے نگر نگم اور پولیس نے سنکت روپ سے لیا ہے رام نگری میں رہنے والے لوگ کو بیریئر پوائنٹ پر اپنا پہچان پتر ایودیا شہر میں انٹری کے لیے دکھانا پڑے گا پرتکوں کو بھی نگر میں پرویش میں کچھ سہولیتیں ملی ہیں ساکیت پیٹرول پم سے اب پرتک لطا منگش کا چوک اور نیا گھاٹ پر وہان لے جا سکیں گے تو یہ تھے وہ پانچ بڑے بدلاؤ جو ایودیا میں پرفاوی ہو گئے موٹے طور پر ان بدلاؤں کو ایودیا کے لوگ کو سہولیت دینے کی دشا میں شہسن پر شہسن کی اور سے اٹھائی گئی قدموں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور ان بدلاؤں کا وزہن سبا چناؤں کو لے کر بھی پارٹی پھر سے خود کو مجبوط کرنے کی رہا پر چل رہی ہے ایسے میں ایودیا میں تیجی سے بدلاؤ جن ہو رہے ہیں اور جن کو لے کر پانچ بڑے فیصلے لیے گئے ہیں وہ BJP کے ایودیا میں دیمج کنٹرول کے پلان اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل شریش یو بی کو سبسکرائب اور لائک کریں ساتھی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے ہمارے ہر ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے